موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک ریحان تارک کے ساتھ آج جن سٹوریز پر دیں گے دستک ان میں شامل ہے کورونا سیاست سیاستدالوں کے ورچول خطاب عوام حجوم کے درمیان کیوں مسئلہ کشمیر و آئی سی کے ایجنڈے میں شامل کیوں نہیں کراچی ٹرانسفرمیشن پلان کراچی ٹرانسفارم کم ہو پائے گا اور پھر اوورسیز شہریوں کی نوکریوں کا خاتمہ پاکستان کتنا تیار ہے یہ معاملہ بھی آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے اسلام علیکم میں ہوں ریحان تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک کورونا کی دوسری لہر میں ہر آنے والا دن پہلے دن سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے روزانہ پاؤسٹیف کیسز کی تعداد اور شرعہ بڑھتی جا رہی ہے بات کی شرعہ میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے تعلیمی ادارے بند کر دیئے گئے ہیں مارکٹس پر پابندی آئیت کی جا رہی ہے ہیلتھ کیر سٹاف سر جوڑے بیٹھا ہوا ہے انسیو سی سخت فیصلوں کے امکانات کا اظہار بھی کر رہی ہے جب سے دوبارہ کورونا نے سر اٹھانا شروع کیا ہے خوف اور دہشت کی لہر اٹھ رہی ہے پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے سیکیٹری جانرل کیسر سجاد نے کورونا کی شدت سے خبردار کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ آنے والے دو ہفتے نہایت اہم ہیں اور ہماری صورتحال بہت خراب ہو رہی ہے ہسپتالوں میں پچانوے فیصد بستر پر ہو چکے ہیں یعنی کپیسٹی اب ختم ہوتی جاری اور صرف چند ہسپتالوں میں گنجائش باقی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیادہ تر ہسپتال بھر چکے ہیں اور وہ مزید مریض داخل کرنے سے انکار کر رہے ہیں اب ڈاکٹرز خبردار کر رہے ہیں کہ ملک میں وینٹی لیٹرز کی تعداد بہت کم ہے انتہائی نگے داشت کی یورٹ بھر چکے ہیں کورونا کیسز کی تعداد زیادہ گنجان آباد اور بڑے شہروں میں سامنے آ رہی ہے ملک میں کورونا کے اسی فیصد کیسز گیارہ بڑے شہروں میں سامنے آئے ہیں جبکہ پشاور اور ملتان میں وینٹی لیٹرز پر منتقل کورونا کے مریضوں کی تعداد میں دو سو فیصد کراچی میں ایک سو اڑتالیس فیصد لاہور میں ایک سو چودہ فیصد جبکہ اسلاحباد میں پیسٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے یہی نہیں ہے بلکہ ملتان اور اسلاحباد میں وینٹی لیٹرز کی گنجائش کا ستر فیصد سے زائد استعمال ہو چکا ہے کورونا وائرس سے نہ تو عام آدمی محفوظ ہے اور نہ ہی سیاست دان ملکی سیاست میں کورونا کے پھیلاؤں کا تذکرہ کیا جائے تو مسلسل کئی ہفتوں تک قومی سیاست میں سرگرم چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کورونا ٹیسٹ پوزٹیو آیا ہے انہوں نے تیس نومبر کو ملتان جلسے میں ورچول شرکت کا فیصلہ کیا ہے اب بلاول بھٹو ساتھ جو متعدد جلسوں میں ماسک پینے وے دکھائی دیتے تھے ریلیا بھی کنڈکٹ کی ہے گلگت بلتستان کیمپین بھی بڑے پرجوش انداز میں کی ہے ماسک پینے وے اکثر جگہوں پر دکھائی دیتے تھے کئی ماسک نہیں ہے لیکن ان کا کورونا ٹیسٹ پوزٹیو آنا یقیناً ایک علامنگ بات ہے انہوں نے اپنے آپ کو کورنٹائن کر لیا ہے ملتان جلسے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ورچولی وہاں پر موجود حاضرین سے خطاب کریں گے ادھر قومی کرکٹ ٹیم دورہ نیزیلینڈ پر پہنچی انہیں کارنٹینہ سینٹر منتقل کیا گیا لیکن پہلے دن انہوں نے آئیسولیشن پروٹوکالز کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے نیزیلینڈ کی وزارت سید کا کہنا ہے کہ واضح اور تفصیلی باتشیت کے بعد بھی آئیسولیشن قوانین کے خلاف ورزی کی گئی ہے وزارت سید کے بیان میں وزید کہا گیا ہے کہ تمام ٹیم کو آخری وارننگ جاری کر دی گئے لیکن آج ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستانی سکارڈ میں شامل چھے کرکٹرز کے کورونا ٹیسٹ کا نتائج مس بتایا ہے جس کے بعد انہیں آئیسولیشن سے اب کورنٹائن میں منتقل کر دیا گیا ہے جن کھلاڑیوں میں کورونا وائرس کی تسلیق ہوئی ہے ان میں سے چار نئے کیسز جبکہ دو پرانے کیسز بھی ہیں کھلاڑیوں کا یہ رویہ میزبان ملک کے سامنے پاکستان کے لئے سبکی کا پیغام ہے یقیناً ٹیم مانیجمنٹ کو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے کھلاڑیوں اور عوام کا رویہ غیر سے مدارہ نہیں مگر سیاسی قیادت کا رویہ بھی پریشان کن لکھائی دی رہا ہے پاکستان میں حکومت اور آپوزیشن کی جانب سے اس بار کورونا پر پہلی لہر سے نسبتاً زیادہ سیاست کی جا رہی ہے کورونا پر جہاں جہاں حکومت کے اپنے مفادات مابستہ ہوئے وہاں پابندی دیکھنے میں نہیں آئی مگر جیسے یہ آپوزیشن کی جانب سے ایک تاثر ہے کہ کچھ ہونے کا خدشہ پیش آتا ہے فوراں کورونا کی احتیاطی تدابیر یاد آ جاتی ہیں اس وقت ملک میں جو چیز سب سے زیادہ مقبول ہے وہ کورونا سیاست ہے حکومت آپوزیشن کو کورونا پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کا الزام آیت کر رہی ہے جبکہ آپوزیشن جماعتیں حکومت کو کورونا کے پیچھے چھپنے کا تانہ دے رہی ہیں اسی ساری صورتحال میں الزامات اور سیاسی بیانات جاری ہیں سیاسی قیادت کو عوام کے فکر ہے اور نائی کورونا کے بڑھتے ہوئے خطرات کی فکر لہاک ہے تیس نومبر کو آپوزیشن جماعتیں ملتان میں پنڈال سجانے جاری ہیں جبکہ حکومت اس جلسے کو روکنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کر رہی ہے اس وقت سب سے اولین ترجی کورونا وبا پر کابو پانا ہونا چاہیے اس مقصد کے لیے حکومت اور آپوزیشن کو ایک صفحے پر ہونا چاہیے ٹیبل پر بیٹھ کر بات ہونی چاہیے اس حوالے سے حکومت کو آگے مڑنا چاہیے کیونکہ اس وقت تمام تر حکومتی دعوے کے باوجود معیشت کی حالت پتھلی دکھائی دے رہی ہے اور ملک مزید اقتصادی بدحالی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے یہ وقت بہا ذرائی کا نہیں ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے تاون اور بقائے باہمی کے تحت گزارنا چاہیے ان تقامی کاروائیوں کے حوالے سے اپوزیشن کی جائز شکایات کو دور کرنا ہوگا لیکن اس کے لیے بڑا دل دکھانا پڑے گا جس کا مزاہرہ کرنے کے لیے فریقین میں فقدان دکھائی دیتا ہے اس وقت اپوزیشن جب آتے ملتان میں میلہ لگانے کے لیے تیار ہیں جب بلاول بھٹو کرونا کے باعث شریک نہیں ہوں گے جبکہ مریم نواز شریف کی بھی جلسے میں شرکت مشکوک دکھائی دے رہی ہے لیکن اس جلسے میں ملتان اور جنوبی پنجاب سے آب آدمی ضرور شریک ہوگا اس کی شرکت یقینی بنانے کے لیے پی ڈی ایم کا عیادت تمام وسائل بروے کار لارہی ہے آج مریم نواز شریف نے ایک ٹویٹ کی ہے اب وہ ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتی ہوں ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈیڑھ لاک طلبہ نہیں بلکہ ڈیڑھ لاک خاندانوں کو ذہنی عذیت میں مبتلا کرنے کے متعادف ہے ان کی اور ان کے خاندانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے اب مریم نواز کی اس ٹویٹ کا جواب وزیراعظم کے موپنی خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے دیا ہے انہوں نے لکھایا کہ ایم ڈی کیٹ کا ایک امتحان ڈھائی گھنٹے جاری دائے گا اور اس کا تعلیمی اداروں کی بندش سے جو اثرات ہوں گے کرونا سے متعلق اتنے زیادہ اس پر نہیں ہے انہوں نے بزاعت کیے کہ ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں پانچ کروڑ طلبہ زیرے تعلیم ہیں جو ہفتے کے چھے دن ایک چھتلے ایک ہی کلاس روم میں آٹھ گھنٹے تک موجود رہتے ہیں فیس ماس پہننے کے باوجود بھی یہاں کورونا پھیلنے کا شدید خطرہ رہتا ہے جبکہ ایم ڈی کیٹ امتحانات میں ایک لاکھ پچیس آزار چھے سو بیالیس طلبہ و طالبات شریک ہوں گے ملک کے پینتے شہروں میں ان طلبہ کے لیے ایک سو آٹھانوے سینٹرز بنائے گئے ہیں جبکہ ان کے ٹیسٹ کا دورانیہ صرف دھائی گھنٹے ہوگا اب کورونا ایسو پیس پر مکمل عمل کرنے کے بعد وائرس کے پھیلاؤں کے خدشات کم ہو جاتے ہیں یا سوال اٹھتا ہے کہ مریم نواز شریف سوہ لاکھ طلبہ کی فکر میں مبتلا ہیں وہ میڈیکل سٹوڈنٹس کی مسائل پر سیاست کر رہی ہیں لیکن کیا عام آدمی کو کورونا وائرس کا خطرہ لاکھ نہیں ہوتا ہے ایک عام آدمی جس کے لیے سہیت کی سہولیات موجود نہیں ہے جو دوائی لینے سے کاسر ہے جس کے پاس کورنٹائن کے لیے الہتہ کمرہ تک موجود نہیں ہے جس کے گھر کے ایک کمرے میں پانچ پانچ افراد مقیم ہیں اس عام آدمی کو جلسے میں شریک کیوں کرایا جا رہا ہے سیاسی قیادت تو جلسے میں ورچول شریک ہو جاتی ہے لیکن عام آدمی کو جلسے میں شرکت کیلئے پابند کیوں کیا جا رہا ہے کیا اپوزیشن جماعتیں عام آدمی کو آزمائش میں ڈالش ترک نہیں کر پائیں گی اس تمام طرح بابندے پر بات کریں گے اس وقت پاکسان پیپلز پارٹی کے پنجاب میں پارلیمانی لیڈر حسن مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ حسن مرزا صاحب آپ کے وقت کے لئے سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا یہ بات تو تہہ ہے کہ ملتان جلسہ گاہ میں بلاول بھٹو صاحب چیرمن پاکسان پیپلز پارٹی موجود نہیں ہوں گے کرونا پاسٹیف آگئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو سہتیاب کرے جلد از جلد ہماری دعائے ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ بتائے گا کہ دیگر پارٹیوں کی قیادت کے حوالے سے کیا امکانات ہیں کیا مریم بی بی وہاں پر موجود ہوں گی یا دیگر قیادت بھی وہاں پر ہوگی جلسہ گاہ میں دیکھیں جی انشاءاللہ تعالیٰ تمام قیادت جو ہے وہ موجود ہوگی اور بلاول بھٹو صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور مریم بی بی نے بھی آج اناؤنس کیا ہے کہ میں اپنا ذاتی جو دکھ اور صدمہ ہے اس کے باوجود میں ایک عوامی کال پر اور ایک عوامی اجتماع میں ضرور شریک ہوں گی وہ بھی ہوں گی میں اصل میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب جیسے گلگت بلتستان میں الیکشن کیمپین رن کرتے رہے اسی طرح سے مریم بی بی بھی کیمپینز کر رہی ہیں جلسوں میں بھی جا رہی ہیں اور کورونا کوئی تخصیص نہیں کر رہا ہے کہ وہ پاکسن پیپلز بارٹی سے ہیں پاکسن مسلمی قنون سے یا پھر حکمران جماعت سے ہیں تو اس کو نہیں ہونا ہے یعنی بلا تخصیص ہو رہا ہے اور تمام تر سیاسی جو زومہ ہیں وہ بھی اب اس کی ذات میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا سر کہ جیسے بلاول صاحب ورچولی خطاب کرنے جا رہے ہیں کوئی میکینزم ایسا ڈیویلپ کرنا چاہیے کہ ورچولی جو ہے وہ یہ جلسے جلوس ہو جائے دیکھیں جی بہت شکریہ جی یہ تو پی ڈی ایم کی ساری قیادت جو ہے وہ بیٹھے گی اور اس پہ بات کرے گی ذمہ داری تو یہ بنتی تھی حکومت وقت کی لیکن حکومت وقت کا جو رویہ ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے جب بھی کوئی ایسا قومی مسئلہ آتا ہے یا کوئی ملک کے اندر وباہ آتی ہے تو جب بھی انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے اپوزیشن کی طرف سے کئی دفعہ یہ دعوت دی گئی اپوزیشن لیٹر نے بھی دی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ دی کہ آپ مربانی کریں اور اس ملک کی معشد کو بچانے کے لیے بھی ہم ایک چائٹر سائن کرنے کو تیار ہیں مل بیٹھنے کو تیار ہیں کہ اس پہ ہم بات کر سکیں اور کرونا جب آیا اس وقت بھی ہم نے یہ آفرز انہیں کی لیکن ان کا ہمیشہ رویہ وہ جو گالی گلوچ کا ان کا کلچر ہے نہیں لیکن حسن صاحب ایس فار ایس کوویڈ ایشو اس کنسرن تو اس پر تو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی گزشتا رہا اس سپیکر کی زیرے صدارت بلایا گیا ناشنل اسمبلی کے اندر یعنی حکومت تو چاہتی ہے کہ اپوزیشن کو اس معاملے پر انگیج کریں مذاکرات کریں لیکن اپوزیشن تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے اس فار ایس کوویڈ ایشو اس کنسرن سے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے بھائی این آر او کون مانگ رہا ہے آپ سے آپ اس کا نام لیں آپ کوئی ثبوت سامنے لائیں کوئی ریکارڈنگ سامنے لیں کہ این آر او فلان آدمی نے مانگا ہے اور پھر ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ این آر او دینے کی پوزیشن میں ہے نہیں نہیں حسن صاحب یہ جو یہ جو کرونا والا معاملہ ہے یہ تو این آر او سے بہت میرا خل بالا تر ہے یہاں پر تو این آر او کی بات نہیں ہو رہی اگر سپیکر کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے کہ آئیے بیٹھتے ہیں بیٹھ کرتے ہیں کہ کرونا کی وبا میں کیسے جلسے ہو سکتے ہیں ریلیاں کیسے ہو سکتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کیسے کیری کیا جا سکتا ہے تو اس پر تو میرا خیال ہے کہ اوپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے اوپوزیشن کو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات اور الٹی میٹلی تو چیزیں ڈائلاؤگ سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں نا سر دیکھیں جی ایک چیز میں ذرا تھوڑی سی واضح کر دوں کیا حکومت اس میں سنجیدہ ہے وزیر آزم صاحب نے اس روان ہفتے میں حافظہ باد میں جلسہ نہیں کیا فیصلہ باد میں تشریف لے کر نہیں گئے لہور کے اندر انہوں نے کل میلا نہیں سجایا ملتان کے اندر کل ان کی جو ملتان ڈیویلمنٹ آتھارٹی تھی اس کے زیر اتمام ایک ریلی نہیں نکلی کیا اوپوزیشن کے جلسوں سے کرونا پھیلتا ہے اور جو ریلیاں کرونا تو فرق نہیں کر رہا کہ وہ اوپوزیشن کی ریلی ہے یا حکومت کی ریلی ہے سر یہ بات تو تہہ ہے اس سے تو آپ اگری کرتے ہیں سر اس سے تو آپ اگری کرتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے اوپوزیشن کی ریلی ہے یا حکومت کی ریلی ہے کرونا نے پھیلنا ہی ہے اور جو کرونا کی ڈینامیکس ہے سر وہ تو ہیومن انٹریکشن سے پھیلتا ہے تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے تو آپ کو میرا خیال ہے تھوڑا سا پھر بڑے پان کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھوڑا سا تیہ کر لینا چاہیے کہ ماس گیدرنگز ہوتی ہیں پندرہ بیس ہزار کا کراؤڈ ہوتا ہے تو کم از کم اگر بلاول صاحب کارنٹائن کر سکتے ہیں یا ان کے پاس فسیلٹیز موجود ہیں وہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی تو ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہو سکتی ہے جو پاکسن پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے اور خدا را خاصتہ اس کی جان خطر میں پڑ سکتی دیکھیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ وبا نہیں ہے یا اس سے جان کو خطرہ نہیں ہے یا اس کے پھیلاو کا ذریعہ اجتماعات نہیں ہے لیکن اس کی دوسری طرف بھی تو دیکھا جائے آج میں قصور میں ہوں آج میں نے سارا شہر قصور پھی رہا ہے کسی ایک بندے کے موں پہ ماسک ہو بزار کھلے تھے اور رات کے ٹائم کھلے تھے میں ابھی آیا ہوں آپ کے پروگرام سٹارٹ ہونے سے چند لمحے پہلے سارے بزار مارکٹس کھلی ہوئی تھی دربار کھلا ہوا تھا سارے لوگ آ جا رہے تھے مل رہے تھے گفشپ ہو رہی تھی کوئی سوشل ڈسٹنسنگ نہیں تھی کوئی ماسک نہیں لیکن حسن صاحب معذرت کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی ماسک پہنو سوشل ڈسٹنسنگ گائیڈ لائنز پر عمل کرو میں عرض کر رہا ہوں میری بات اگر مکمل ہوں میں یہ قطن نہیں کہہ رہا کہ یہ حکومت اکیلی کر سکتی ہے اپوزیشن ان کا ساتھ نہ دے اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے لیکن اپوزیشن کو آن بورڈ کس میں کرنا ہے آپ کے وزراء کے بیانات سنیں آپ کے جو وہ ایک فوج زفر موج ہے حکومتی ترجمانوں کی آپ ان کی گفتگو سنیں اب جس طریقے سے آج میں ابھی سن رہا تھا ان کی ایک محترمہ کی پنجاب کی جو ان کی سپوکس پرسن ہے ان کی گفتگو اور جس انداز میں وہ نواز شریف صاحبہ کی والدہ کے لیے جو الفاظ اور زبان استعمال کر رہی تھی تو آپ دیکھیں نا کوئی انسانی ہمدردی بھی ہوتی ہے کوئی سیاست کے کوئی ایتھکس بھی ہوتے ہیں ہم نے ہمیشہ سیاست کی ہے لیکن گالی گلوچ کی نہیں کی ہم نے ہمیشہ بیٹھ کے ریکنسلییشن کی بات کی ہے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ حکومت کو کرونا پہ کٹھا کرنا چاہیے حکومت تو بھلا رہی ہے حسن صاحب آپوزیشن نہیں جاری ہے مجھے پوچھیں سبی میرا خیال ہے کہ کومنر کے لیے بھی آسان کرتے ہیں ذرا اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں سر کہ اگر آپوزیشن ملتان کا جلسہ نہیں کرے گی تو کیا ڈینٹ پڑے گا اگر آپوزیشن ملتان کا جلسہ کر لیتی ہے تو پھر اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں مجھے ذرا سمجھا دیں سر سادہ سا سوال ہے میں عرض کرتا ہوں جی ہم ملتان میں جلسہ کر رہے ہیں ایس او پیز کا مکمل خیال رکھ رہے ہیں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وہاں پہ اپنے ماسک بنوائے ہیں پی ایم ایل این نے بھی بنوائے ہیں ہم ماسک بھی تقسیم کریں گے ہم ہینڈ سینٹائزر بھی وہاں پہ بڑی اچھی بات ہے سر لیکن اس جلسے کا فائدہ کیا ہوگا جس حد تک ممکن ہے ہم سوشل ڈسینسنگ بھی رکھیں گے لیکن ایک چیز ہے جی حکومت اگر اس پہ سیاست کرے حکومت اگر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے تو یہ ممکن نہیں ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے اپنے رویے میں تبدیلی کرے میں پھر ری فریز کر دیتا ہوں سر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ملتان جلسہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا سر سر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطرے سے بڑا خطرہ اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے عمران خان صاحب ہے اور ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ اس وقت اپنا ملک اور وطن عزیز جو ہے وہ ہمیں پہلے ہے جس کے لیے کوویڈ ایٹین کی اسطلاح بھی آپ لوگوں نے متعارف کرائی ہے اب مجھے بتائیں کہ اس کوویڈ ایٹین سے ہمیں تو پتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے چھٹکارے کے لیے بھی ویکسین نہیں آئی ہے یہ کوویڈ ایٹین سے چھٹکارہ کیسے ہوگا پھر کیسے حکومت کو گھر کیسے بھیجیں گے حسن مرزا صاحب کیا جلسے سے چلی جائے گی ملتان جلسہ ہوگا تو حکومت کو ڈنٹ پڑ جائے گا دیکھیں دیکھیں جلسوں سے حکومتیں کبھی بھی نہیں گئیں لیکن ایک جو عوامی رائے ہے ایک جو اویرنیس ہے وہ عوام کے اندر ضرور آتی ہے آپ نے کنٹینر پہ ایک سو چھبیس دن دیکھے جس طریقے سے لوگوں کو گالیاں دی گئی جس طریقے سے لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور پورا میڈیا دکھا رہا ہوتا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے جو آپ نے کیا تھا وہی ہم کریں گے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں ہماری کوئی نیگٹیو چیز آپ دکھائیں جو ہم نیگٹیو کر رہے ہیں ہم تو پوزیٹیو پولیٹکس کر رہے ہیں ہم نے تو آج تک گالی نہیں دی لیکن سر ان معروضی حالات میں یہ اگر زیادہ پوزیٹیو ہوگی تو یہ نہ ہو کہ آنے والے تمام لوگ کوویڈ پوزیٹیو ہو جائیں سر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی پوزیٹیو میں نہ کیجئے کہ سبھی پوزیٹیو ہو جائیں دیکھیں جی اللہ نہ کرے ہمارے اس پوزیٹیو سے کوئی کرونا پوزیٹیو ہو جائے لیکن ہم یہ ضرور کریں گے جی کہ اس کے جتنے ایس او پیز ہیں اس پہ عمل درامت کریں اور حکومت تو خود کہتی رہی ہے جی کہ ایس او پیز کے ساتھ آج ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کھول رہے ہیں آج ہم فلائن انڈسٹری کھول رہے ہیں اس وقت ہم بھی تو یہی کہتے تھے اس کا کوئی ٹینجیبل بینفٹ دکھائی دیتا ہے مجھے جلسے کا وہ ٹینجیبل آؤٹکم دکھائی نہیں دے رہا نا سر انڈسٹری کھولے گی پتا چلے گا کچھ لوگوں کو روزگار ملے گا تمام ایکٹیوٹیز ختم ہو جائیں گی لوگ ڈاؤن کیوں نہیں کرتے وہ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ اپنی ایکٹیوٹیز جاری دیکھیں سادہ الفاظ میں کہوں نا تو سر وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہم تو کھیلیں گے ہم تو سیاست بھی کریں گے ہم تو کھیلیں گے بھی یہ غلط بات ہے ہم کھیلیں گے نہیں یا سیاست نہیں کریں ہم سیاستی کارکوں نے ہمارا کام ہے سیاست کرنا لیکن پوزیٹیو پالیٹیکس کرنا نیگٹیو پالیٹیکس نہیں کرنا تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے ہم نے تو اس موقع سے کبھی بھی پیچھے نہیں آئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی بات کے لئے پاکسان پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر حسن مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنیے در وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری نے اپوزیشن کو ورچول جلسے کرنے کا مشورہ دیا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو ورچول جلسے کرنے چاہیے کیونکہ عوام کی صحت سے زیادہ عزیز ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے ماضی میں جلسے جلوس اور ریلیا کمیونکیشن کا ایک موڈل کہلاتی تھی یہ سرگرمیاں پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ تھی پھر دنیا بدلی ریڈیو اور اخبار نے پیغام رسانی کا کام مزید آسان کر دیا بڑے بڑے مارچ اور دھرنوں کی جگہ اخبار کے اداریے اور ٹی وی ٹاک شوز نے لے لی اس کے بعد کمیونکیشن موڈل میں مزید بہتری آگئی اب پیغام رسانی کا سب سے سستا جدید، موثر اور تیز ترین ذریعہ سوشل میڈیا کی صورت میں سامنے آیا ہے سوشل میڈیا نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے پوری دنیا تبدیل ہو کر رہ گئی ہے لیکن پاکستان میں کچھ بھی نہیں بدلا ہے آج بھی ملین مارچ، دھرنوں، جلسے اور جلوسوں کے ذریعے حکام اور عوام تک اپنا پیغام پہنچائے جاتا ہے لیکن کورونا وائرس کے پھیلاؤں نے جہاں زندگی کے تمام شبوں کو تبدیل کر دیا ہے وہی دنیا بھر کی سیاست میں بھی نمائع تبدیلیاں آ رہی ہیں سیاستدان سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ورکر سے مخاطب ہوتے ہیں ان تک اپنا ویڈیو پیغام پہنچاتے ہیں اب کسی جلسے، جلوس اور نعرے بادی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب کارکنان کی مسائل براہ راست حکام تک پہنچ جاتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے یا الٹی گنگا بہتی ہے کرونا وائرس کے باوجود سیاستدان عوام کو گھروں سے نکالنے پر مصر ہے لیکن اگر جبکہ نواز شریف بلاول بھٹو زرداری اور مریب نواز شریف ورچول خطاب کریں گے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ عوام کی زندگیوں کو خطرے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے اگر آپوزیشن جب آتے ورچول جلسے کریں تو اس کا اندازہ کیسے ہوگا آپ اپنی ٹیلوین سٹرین پر جلسوں کی فوٹیجز دیکھ رہے ہیں جہاں ہوا بھی گزرنے کی گنجائش نہیں ہے وہ جلسے آپ کو دکھاتے ہیں جہاں سروں کا ایک سمندر ہے جہاں ایسو پیس کی پابندی کی باوجود کرونا پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے لیکن اگر یہی ورچول جلسے ہوں تو ایک لاب ٹاپ ایک موبائل فون کے ذریعے عوام سے مخاطب ہوا جا سکتا ہے عوام بھی پنڈال کی بجائے اپنے گھر میں بیٹھ کر قیادت کو سن سکے گی یعنی نہ تو کرونا پھیلنے کا خچہ ہوگا اور نہ ہی وقت کے زیا کا خوف ہوگا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آن لائن یا ورچول جلسوں کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اس کا پہلا فائدہ وقت اور وسائل کی بچت ہے دوسرا فائدہ سوشل میڈیا کے ذریعے رہنماؤں کی تقاریر پر پیسے بھی کبھائے جا سکتے ہیں تیسرا اور سب سے اہم فائدہ سیاستدانوں کو اپنے حریفوں کے جلسے کرسیاں گننے کی ضرورت پیش نہیں آئیں گی کیونکہ عموماً جلسہ کتنا کامیاب ہے یہ کرسیاں گن کر بتایا جاتا ہے بلکہ آن لائن ویوز سے ہی جلسے کی شروع کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس ویڈیو کے ویوز کتنا ہیں ایک جلسے کے انتقال سے قبل منصوبہ بندی ظل انتظامیہ سے اجازت کروڑا روپے کی اخراجات کارکنان کے لیے کیمے والے نان اور بریانی کی اخراجات بھی ورچول جلسوں کے باعث ختم ہو جائیں گے یقیناً اگر ورچول جلسوں کی اخترا مقبولیت پاتی ہے اور ورچولی جلسے کنڈکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ کابڈ کے لیے اس کی ایک کانٹر سٹرٹیجی ضرور ہوگی اور پھر پولٹیکل کیمپینز بھی اپنے مومنٹم کو برقرار رکھ پائیں گی یا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ اوائی سی کے ایجنڈے سے مسئلہ کشمیر کیوں نکالا گیا اس آب معاملے کو اٹھائیں گے اس پر کے بعد ہمارے ساتھ دیں ویلکم ایک نائجر کے دارال حکومت دیامی میں مسلم مبالک کے وزرائے خارجہ سر جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں مسلم مبالک باہمی تعلقات بیرل اقوامی مسائل عالمی دنیا کے ساتھ تعلقات پر غور کر رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی نیابی میں موجود ہیں اس وقت قوم کے ذہن میں چند سوالات ہیں کیا عالم اسلام کے سب سے بڑے فورم پر مسئلہ کشمیر پر وحث ہوگی کیا پاکستان مسلم امہ کو مسئلہ کشمیر پر اعتماد میں لے سکے گا کیا پاکستانی قیادت وائی سی کا پلاتفارم بھارت پر دماؤ بڑھانے کے لیے استعمال کر پائے گی انھی سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کرتا ہے پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کو مسئلہ کشمیر اجلاس کے ایجنڈے میں شابل کرنے کی درخواست دی جسے کرونا کا بہانہ بنا کر رد کر دیا گیا ہے اور وزیر خارجہ کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا اگر مسئلہ کشمیر کرونا کے باعث ایجنڈے کا حصہ نہیں بنایا گیا تو کیا وزیر خارجہ کا اجلاس صرف کرونا کے خطرات کا جائزہ لینے کے لئے منعقد کیا گیا وائی سی کے وزیر خارجہ کے دو روزہ اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا تنظیم کے انگریزی اور عربی دونوں زبانوں میں جاری کردہ ایجنڈے میں کشمیر کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا گیا سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اجلاس میں فلسطین کا مسئلہ تشدد انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خلاف جنگ اسلاموفوبیا اور مذہب کی بدنامی غیر رکم ممالک میں مسلمان اقلیتوں اور برادریوں کی صورتحال بیرل اقوامی عدالت انصاف میں روہنگیا کیس کے لئے فنڈز اکٹھا کرنے کے ساتھ ساتھ تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب کے درمیان مقالمے کو فروغ دینے اور دیگر اُبھرتے ہوئے معاملات کو فروغ دینے کے لئے تبادلہ خیال کیا جائے گا اس پریس فلیس کے بعد یہ بات واضح ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کورونا کے باعث ایجنڈے سے نکالا نہیں گیا بلکہ جان بوچ کر پاکستان کی درخواست رد کی گئی ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے بلکہ اسلامی ممالک کے اس پلیٹ فارم پر متعدد بار پاکستان کے موقف کا ساتھ نہیں دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کو الہاق کرنے کے بعد صحیح پاکستان اس تنازے پر اوائی سی کے وزرائے خارجہ کے خصوصی اجلاس کا مطالبہ کرتا رہا ہے اب تک یہ اجلاس بلائے نہیں گیا کیونکہ مسلمان ممالک کے ستاون رکنی بلوک میں جو ویٹو کا اختیار رکھنے والے سعودی عرب نے اسلام آباد کے اس اقدام کی حمایت نہیں کیے اب یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ پاکستان کا مطالبہ ایک ایسے وقت میں ہے جب پاکستان کے سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں OIC اس وقت مکمل سعودی عرب کے کنٹرول میں ہے پانچ اگس 2018 کے بھارتی اقدامات کے خلاف پاکستان نے سعودی عرب کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی کشمیر کو دی جانے والی خصوصی حیثیت کے خاتمے پر بھی بعد میں سعودی عرب نے انڈیا کے خلاف کوئی بیان جانی نہیں کیا تھا ایک اہم خلیجی ملک متحدہ عرب امارات نے تو یہاں تک کہا کہ انڈیا کا داخلی مسئلہ ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اس موقع کو پاکستان کے لیے جھٹکے اور انڈیا کے سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا گیا وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے بھی ناکام خارجہ پالیسی پر وزارت خارجہ کو تنقید کا نشانہ بھی وزیراعظم عمران خان نے خود اس ناکامی کا اعتراف کن الفاظ میں کیا وہ ایک جلک آپ کے سامنے رکھتا ہے مسئلہ کشمیر اور پانچ اگست کے بھارتی اقدامات کا جائزہ لیا جائے تو ترکی، ایران اور ملیشیا نے پاکستانی موقع کی تائید کی جس کے بعد ان چاروں ممالک نے OIC کی متبادل اتحاد بنانے کی کوشش کی لیکن چاروں سر براہان مملکت کی ملقات سے قبل پاکستان پر سعودی عرب کا دباؤ آیا جس کے باعث وزیراعظم اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اس وقت سوال اٹھایا جانے لگا کہ OIC کو چھوڑ کر پاکستان فائدے کی بجائے نقصان ہی اٹھائے گا اور ہم مزید تنہائی کا شکار ہو جائیں گے مزید آئیسولیٹ ہوگا اس سفارتی اور معاشی تنہائی کا وزیراعظم عمران خان نے دبے الفاظ میں خود بھی کیا وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا اس کی ایک جلک بھی آپ کے ساتھ نے رکھتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پہ دیکھیں دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت تو ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو میں نام نہیں لے رہا چھوڑیں اس کو آگے چلیں اس کو رہنا دیں لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہم ان کو اپسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ اوائی سی کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کشمیر کے معاملے پر جدوجہد کرنی چاہیے لیکن ایک ایسے وقت میں جب عرب ممالک میں بھارتی لوگی مضبوط ہو رہی ہے پاکستان مسلم ممالک کی ترجیح سے نکلنا جا رہا ہے حکومت پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں کیا ایک بار پھر اوائی سی کی متبادل اتحاد بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے کیا اوائی سی کے فورم کا احتجاجن بائیکارٹ کیا جانا چاہیے کس طرح سے مسئلہ کشمیر کو بہتر انداز میں مسئلہ کشمیر ایجنڈے پر ٹیک اپ نہیں کیا گیا اور اس کا جواز یہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ کوویڈ ہے اور کوویڈ کی وجہ سے اس کو مس کرنا پڑ رہا ہے جبکہ دوسری طرف جو فلسطین معاملہ ہے اور دیگر ایشوز ہیں وہ ایجنڈے کا حصہ ہے لیکن کشمیر کا معاملہ اس ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے سر اچھا یہ دیکھیں مجھے بڑی حرانگی ہوئی ہے کہ یہ تو کوویڈ جو ہے وہ صرف کشمیر کے ہوا ہے لیکن جو مجھے اپنے تجربہ ماضی کا کہ یہ تو جو مسلم ایشوز ہوتے ہیں انکلوڈنگ مائنورٹی مسلمز جو ہوتے ہیں جو کشمیر انڈیا میں مائنورٹی مسلمز ہیں ان کا ایشو تو ویسی آٹومیٹکلی آ جاتا ہے ایجنڈے پہ تو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کچھ زیادہ اس کی خبر آئے گی تو میں بتاؤں گا اس کو دسکشن کیسے پوسٹ فون کیا جا سکتا ہے آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ پوسٹ فون ہو رہا ہے حالانکہ اس کے فکس ایجنڈا ہوتا ہے جس میں مثلا اسلامو فو بھی ہے مجھے اپنے زمانے سے یاد ہے ویسے ڈائلوگ امانگ سیبلیزیشنز کشمیر کے اوپر ایک کانٹیک گروپ بھی ہے کیونکہ اور عام طور پر سائیڈ لائنز پہ بھی ملتا ہے تو وہ تو خیر لیکن سائیڈ لائنز سے ملتا ہے دیکھیں آج فورن آفیس کی طرف سے ایک گریفنگ ہوئی ہے اور وزارت خارجہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس فورم کے اوپر مسئلہ کشمیر کو ضرور ٹیک اپ کریں گے لیکن ایس فار ایس ایجنڈایز کنسرن تو اس میں موجود نہیں اور اس میں جواز بھی بنایا جا رہا ہے کہ کووڈ کا ایشو ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ تو اس میں شاید اتنے سنجیدہ ہیں کہ اس مسئلے کو اٹھایا جا اور فورن آفیس بھی اس کو سیریسلی لے رہا ہے لیکن دوسری طرف جہاں پر اسلامی ممالک کا تعلق ہے یا گلف ریجن کا تعلق ہے یا پھر سعودی ہیجمنی کی بات کی جاتی ہے تو کیا اس اینڈ پہ کوسستی اور قائلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یا وہ اس کو بیک فوٹ پر رکھنا چاہتا ہے جی مجھے یہ آپ کی بات اسی نہیں سمجھا رہی کیونکہ میرا تو جھو بیرہ نے کئی اٹنڈ کی ہیں میٹنگ پہ تو نہیں ہے ایجنڈا ہے پہلے ہوگا نا یہ اس وقت ہمارے سامنے کیوں آ رہا ہے کہ ایجنڈا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پتہ چلا ہے تو ایجنڈا تو پہلے آ جاتا ہے لیکن مسئلہ کشمیر تمہارا صورت اٹھے گا ایک نہیں کئی جگہوں پر اٹھے گا ایک تو بہرحال کونٹیک گروپ کی میٹنگ ہوگی اس کے عدد سعودی عرب بھی ہوتا تھا ترکی بھی ہوتا تھا یہ نیجیر بھی ہے مجھے اپنے زمانے سے یاد ہے تو آئی کانٹ بلیو کہ وہ میٹنگ میں ہوگی وہ تو ہوگی اس کے علاوہ اب ہم بات کر رہے ہیں ایجنڈا جو کانفرنس خود ہے اس میں بھی ہونا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک اٹھا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حالانکہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے اوپر تو یونائٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل نے بات کی ہے یومن رائٹس کی کئی باڈیز یہ رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز ہومن رائٹس کمیشن کے کمیشنر نے خود رپورٹ دی ہے کہ کس قسم کا وہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ ابھی شاید آپ کو ابھی یہ دیکھیں نا سر آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کہ کانفرنس کے اندر تو بات ہونی چاہیے لیکن بات اگر یہ ہو کے سائیڈ لائنز کی اوپر کئی بات ہو رہی ہے یہ کئی کیو این اے سیشن ہو رہا ہے اور اس میں یہ مسئلہ ایک میگر سا ایشیو بنا کر اٹھایا جا رہا ہے تو یقین یہ تھوڑا سا اچمبے کی بات دکھائی دیتی ہے اور اس پر کنسر اور ریزیویشنز ہونے بھی چاہیے ہیں اور اس پر فورن آفیس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹیک اپ کریں گے لیکن پلیٹ فورم کی سطح پر کانفرنس کی سطح پر یہ ایشیو ضرور ڈسکاس ہونا چاہیے اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ہومن رائٹس وچ بھی رپورٹس دے رہا ہے پھر کچھ ایکشنیبل انٹیلیجنس ہم نے یو اینو کے پلیٹ فورم پر بھی سیکرٹری جنرل یو این کے ساتھ بھی شیئر کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اس پلیٹ فورم کی اس حوالے سے کہ یہ کتنا موثر ہے اور ماضی کے پس منظر کے اندر آپ اس کو کتنا ایفیکٹیو دیکھتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایجنڈے میں کیوں نہیں رکھا گیا کیونکہ نومل ہی ہوتا ہے کہ سیکرٹری جنرل جو ہے ان کا پاکستان کے فورم آفیس سے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے میں تو اپنے دور سے ہی بات کر سکتا ہوں اتنا قریب ہوتا ہے کہ شاید کم ملکوں کا اتنا قریب ہوتا ہے تعلق جتنا پاکستان اور اوائی سی کے سیکرٹری جنرل کا ہوتا ہے ایجنڈا سیکرٹری جنرل سیکٹ کرتا ہے کیونکہ مجھے ڈیٹیلز نہیں آپ کی معلوم اب سر بیکھیں یہ صبح کوئی خبر آئی یہ تو آپ نے ابھی مجھے بریکنگ نیوز کی طرح بتا دیا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور ضرور یہ لیکن میری حیرانی ہو رہی اس بات پر کہ آپ نے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں ایجنڈے پر نہیں ہو سکتا کرونا وائرس کی وجہ سے بہت اگر کرونا وائرس ہے تو بات کی مسائل بھی تو ہے نا اس میں اسلامو فوبیا بھی تو اٹھے گا نا جی بلکل ٹھیک ہے اور سر اس میں ایس فار از بلکل ٹھیک ہے رہے سر اسرائیل کا جان تک پرابلم آ رہا ہے سر کہ ہمارے اوپر بھی پریشر ہے اور ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان اس دباؤ کو کیسے بیر کرے گا یقینا فلسطین کا ایشو جو ہے وہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے اس پر بات ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ اوائی سی کے پلاتفارم سے اس معاملے کو کلیر کرنا چاہیے کہ ہمارا سٹانس اسلامی ممالک کا اس ایشو کے اوپر کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سر اس کے بعد کوئی اعلامیہ جاری کرنا چاہیے اور کلیکٹم ایک مسیحن آنا چاہیے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس میں پاکستان کا اپنا سٹینڈ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اور وہ فارن آفیس نے پاہی منسٹر نے خود وہ دو ٹو کلفاز میں بتا دیا ہے اور جہاں تک قرآنہ ایک پلان تھا اس کو کہتے تھے عبداللہ پلان وہ تھا کراؤن پرنس عبداللہ جو تھے باد و بادشاہ بن گئے کنگ عبداللہ اور اس کو عرب لیگ میں ایکسپٹ کر لیا اس کا نام تھا لینڈ فار پیس وہ لینڈ فار پیس جو ہے اسی کو بنیاد بنا کر فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسلمان ممالک ریکنائز کریں گے اسرائیل کو اگر وہ زمین چھوڑتا ہے جب میں وزیر خارجہ تھا تو انہوں نے شہرون صاحب وزیر آزم تھے اور انہوں نے غزہ سے اپنی فوجیں نکالی تھی اور وہ ایک ایمیٹیٹ کاؤز ہوا تھا جب میری میٹنگ ہوئی تھی استمبول میں سرد خاندوان کی بساطت تھے سرست وزیر آزم تھے اور ترکی میں میری استمبول میٹنگ ہوئی تھی اور ہم نے یہی جواز بنایا تھا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے زمین چھوڑی ہے اور ہم نے ان کو وہاں مزید کہا کہ آپ اگر ویس بینک سے بھی نکل جاتے ہیں اور ٹو سٹیٹ سلوشن کی طرف جاتے ہیں تو دیگر ممالک کی طرح پاکستان بھی آپ کو ریکننائز کرے گا اس میں تو بڑی کلیر پوزیشن ہے اور سعودی عرب کے وزیر خانجہ کا جو بیانہ ہے وہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کل پر سو انہوں نے دیا ہے یو ای کی دوسطہ تھا لیکن سعودی عرب کی پوزیشن بلکل کلیر ہے بلکل ٹھیک ہے اور دس is پیورلی کنڈیشنل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ اگر حصوں کو علیدہ کر دیا جاتا ہے اور ڈیمانڈز لیلی جاتی ہے فلسطینیوں کی تو اس کے بعد تو اس پر سوچا جا سکتا ہے آپ کو نہیں لگتا سر کہ کلیکٹیو سٹانس ہونا چاہیے اس پر مسلم ممالک کا OIC کے پلیٹ فارم سے اور مجھدر کا اعلامی آنا چاہیے کہ مسلم ممالک اس ایشو کے اوپر کلیکٹیو لی کہاں کھڑے ہیں اور آپ کو لگتا ہے سر کہ کلیکٹیو سٹانس ہوگا تمام مسلم ممالک کا ایک سٹانس ہوگا اسرائیل کے معاملے پر اور کیا ہونا چاہیے کلیکٹیو سٹانس نہیں ہوتا میں آپ کو کلاریفائی کر دیتا ہوں ایک کلیکٹیو ریزلوشن آئے گا جس میں تمام کمپرومائزز کر کے لیے آپ کو پتہ چلے گا جو انشاءاللہ جلد آ جائے گا کہ کیا ہے میری امید یہ ہے خواہش بھی ہے آپ کی طرح بھی اور پاکستانیوں کی طرح بھی کہ فلسطین کا اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے کسی صورت میں اگلور نہ کیا جائے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ یا ڈیکلریشن آئے گا یہ بہت ضروری ہے اور یہ آنا چاہیے ہمارا تو ایک بہت کلیکٹی رول تھا کوئی سی کو بنانے میں اور جب میں فورن منسٹر تھا ہم نے تو بہلا کین انٹرس لیا بلکہ او آئی سی کو ہم نے یونائٹیڈ نیشنز میں سپیشل ابزرور کا سینٹرز دل ہویا اور شروع میں جب او آئی سی کی سیکریٹریٹ پوری طرح اورگنائز نہیں تھی پاکستان ان کی وہاں مدد کر رہا تھا مجھے تو حیرت ہو رہی ہے آپ کی باتیں سنکے یہ کیسے معاملات تبدیل ہوئے ہیں لیکن یہ ضرور معاملات ایک ایک فائدہ ضرور ہے کہ فورن منسٹر جب آج جائیں گے تو ان کے جو ہم منصب ہیں چاہے وہ سعودی عرب کیوں یا یو ای اور بگر ان سے میری خواہش ہے اور امید ہے کہ ملاقات ہو بھی اس میں بھی بہت کچھ باتیں کہی جا سکتی ہیں اگر کوئی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں تو وہ بھی ریمور ہو سکتی ہیں بلکہ ٹھیک ہے جو مسلمانوں کی مسلم دنیا کی خواہشات ہیں ان کے اوپر پانی نہیں پڑ جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے صاحب ایک وزیر خارجہ خرشید کو سوری ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی گفتگو آپ نے سوری یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر کراچی ٹرانسفورمیشن پلان پر بات ہو رہی ہے گزشتہ تین ماہ سے بیانات اور اعلانات تو ہو رہے ہیں لیکن کیا شہر قائد کے باسیوں کا مقدر سمرے گا اس معاملے کو اٹھائیں گے اس پر کے بعد ہمارے ساتھ لیں موسیقی ویلکم ہے کراچی کی تعمیر و ترقی کے منصوبے کراچی ٹرانسفورمیشن پلان کے اعلان کو اب لگ بگ تین ماہ بیٹ گئے ہیں اسٹیک ہولڈرز کی ایک دوسرے پر الزامات کریڈٹ لینے کے لیے بڑے بڑے دعوے تو سامنے آتے رہے لیکن بہت سے منصوبوں کی شروعات اور کام کی تیز رفتاری پر عمل درامت ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا اعلانات تو ہوئے بیانات بھی داگے گئے لیکن ایکزیکیوشن دکھائی نہیں دی وفاقی وزیر امین الحق نے کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں کراچی ٹرانسفورمیشن پلان پر سست روی کا معاملہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ کراچی ٹرانسفورمیشن پلان پر خصوصی توجہوں کی ضرورت ہے جس کے بعد وزیراعظم پاکستان میں بھی معاملے کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے آج کابینہ کا اجلاس طلب کیا اجلاس میں وفاقی وزیرا شیخ رشید احمد اصرد عمر پیسل باوڈا مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ شریک ہوئے چیف آف آرنی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا بھی اس اجلاس میں موجود تھے جبکہ ڈی جی آئی سائی بھی اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس کو بتایا گیا کہ کراچی ٹرانفورمیشن پلان کے تحت سو سے زائد منصوبوں کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے اور تقریباً گیارہ سو عرب روپے کی لاغت سے یہ منصوبیں مکمل کیا جائیں گے ان منصوبوں کو تقنیقی مراحل کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اجلاس کو ان منصوبوں پر اب تک ہونے والی پیشرفت سے بھی آگاہ کیا گیا وزیراعظم نے منصوبوں کی بروقت تکمیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کے مسائل کی مستقل بنیادوں پر ان کو حل کرنا وہ انتہائی ضروری ہے ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ہر سال مونسون کے دوران کراچی میں برساتی پانی سے ہونے والے نقصانات کا سبر نالوں پر غیر قانونی تعمیرات ہیں وزیراعظم نے واضح ہدایات جاری کی کہ کراچی میں تجاوزات ہٹانے سے پہلے وہاں کے مستحق مکینوں کے لیے پیشگی متبادل انتظامات کو یقینی بنایا جائے وزیراعظم نے کراچی کو پانی فرام کرنے کے کی فور منصوبے کی استعداد اور افادیت بڑھانے کے حوالے سے سفارشات مرتب کرنے کے لیے وزارت منصوبہ بندی کے تحت تقنیقی کمیٹی بنانے کی ہدایات بھی سادر کی کراچی ٹرانسومیشن پلان کا ایک حصہ سرکولر ریلوی کی بحالی بھی ہے پاکستان ریلویز نے کراچی سرکولر ریلوی کی ادھورے ٹریک پر ٹرین تو چلا دی ہے مگر تحال سرکولر ریلوی کی اصل حالت میں بحالی ممکن نہیں ہو سکی ہے سندھ حکومت وفاق جبکہ وفاق سبائی حکومت پر الزامہ عطائد کر رہی ہے دوسری جانب کراچی کی سیاسی قیادت سرکولر ریلوی ٹریک کی بحالی کو محض سیاست قرار دے رہی ہے کراچی سرکولر ریلوی کی بحالی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کلیدی کرتار ہے از خود نوٹرس کی ذریعے وفاق اور سندھ حکومت کو بار بار نوٹرس جاری کیا گئے آج بھی سپریم کورٹ نے کراچی سرکولر ریلوی کے معاملے پر وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کو توہین عدالت کا نوٹرس جاری کرتے ہوئے انہیں دو ہفتوں میں جواب جبا کرانے کی ہدایت دی ہے عدالت عزمہ کی جانب سے یہ نوٹرس سرکولر ریلوی کے لیے تعمیراتی کام کی ڈیزائن پر سندھ حکومت کی منظوری نہ دینے پر جاری کیا گیا ہے جس کے بعد کیس کی سماعت کو دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوی کی بحالی کا ذمہ دار کون ہے بحالی کا منصوبہ کا شکار کیوں ہے سرکولر ریلوی بحال کیسے ہوگی وزیرے ریلوی شیخ رشید احمد کا اس پر کیا موقف ہے سب سے پہلے وہ موقف آپ کے سامنے رکھتا ہے سندھ گورنمنٹ سے ہمارا پورا تعاون ہے چوبیس بریجز لیول کروسنگ انہوں نے بنانے ہیں اور ایف ڈیوی او کو انہوں نے ٹھیکہ دے دی ہے سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ یہ تمام لائنیں کلیر کی جائیں اس وقت وفاق اور سندھ کے درمیان سرکولر ریلوی کا معاملہ کافی طول پکڑ رہا ہے کراچی بحالی پیکج پر بھی دونوں حکومتیں آمنے سامنے ہیں سرکولر ریلوی کی بحالی اگر ایف ڈیوی او کے ذمہ تھی تو پھر سبائی حکومتیں فنڈز فرام کیوں نہیں کیے کیا ایف ڈیوی او کی ڈیمانڈ کردہ پیسے زائد ہیں اگر سبائی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کراچی بحالی پیکج کی رقم کہاں گئی ہے اور کراچی ٹرانسفورمیشن پلان جو ہے وہ کس طرح ایگزیکیوٹ ہو پائے گا اس پر عمل درامت کب ممکن ہوگا ان تباہم تر سوالات کا جواب لے گے اس وقت پاکسان تحریک انصاف حکومت جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی اہم اتحادی کراچی میں اہم سٹیک ہولڈر ایمکی ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بہت بہت سکھ رہی ہے خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ کے وقت کے لئے سر گزشتہ تین ماہ سے کراچی ٹرانسفورمیشن پلان سے متعلق اعلانات بیانات دعوے تو سن رہے تھے لیکن اس کے بعد ایگزیکیوشن دکھائی نہیں دی فیلڈ میں کام ہوتا وہ نظر نہیں آیا منصوبہ جات کے اوپر آج جیسے کہنا چاہیے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے وزیراعظم کی زیرے صدارت اجلاس ہوا ہے کراچی ٹرانسفورمیشن پلان پر بات ہوئی ہے لیکن وفاقی حکومت کی اہم اتحادی کراچی کے اہم سٹیک ہولڈر ایمکیم کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا سر نہیں بلکل اس میں کیابنٹ میں یہ چیز تیہ ہوئی تھی اور ہمارے فیڈل منسٹر امین علاق صاحب نے وہاں پہ یہ بات اٹھائی اور انہی کے کہنے پہ یہ میٹنگ رکھی گئی اور وہ بھی اس کمیٹی کے میمبر ہیں فیڈل گارنمنٹ کی طرف سے مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ساری کراچی ٹرانسفورمیشن ڈیارہ سو ارب روپے کے اناؤنسمنٹ ہوا تھا تو دوسرے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت میں مخالفت میں ٹاک شوز میں اپیئر ہو گیا اور اپنا موقع دینا شروع کر دیا کہ جناب یہ تصوبے کا فنڈ ہے یہ تصوبے کا مسئلہ ہے اور یہاں تک کہ وزیر آزم صاحب کو یہ تک کہلوایا کہ گلی محلے میں گٹر اور سیوریج اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل یہ صوبے کا کام ہے پرائم نیسٹر کا کام نہیں ہمیں تو اسی وقت شک ہو گیا تھا ان کی بدنیتی پر صوبے کی لیکن ہماری ابھی بھی تسلی کیا ہے بھائی دو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ایک تو پرائم نیسٹر اور پاکستان اور آرمی چیف وہ یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ کمٹ کیا کراچی کے لوگوں سے تو ہمارے پاس یہ تشفی و تسلی تھی کیونکہ اس ٹیک اپ کراچی سے نکل کر پورے ملک کا ہو گیا ہے ہمارے اسکری سربراہ نے بھی یہ کمٹ کیا ہے پرائم نیسٹر نے بھی کمٹ کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہم یہ صوبے کی جو آواز ہے جو تاثب بری ہے کراچی دشمنی بری ہے ہم نے اسے نظر انداز کیا لیکن آپ کی سوال کے پس منظر میں میں یہ کہوں کہ یہ ہمارا خدشہ درست ثابت ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کہ صوبائی حکومت نہ ترقیاتی کام خود کرنا چاہتی ہے نہ کرنے دینا چاہتی ہے لیکن خوضہ ازارو لحسن صاحب آپ کو پتا ہے کہ ترقیاتی کام کرنے کے لئے فنڈز درکار ہوتے ہیں پیسے درکار ہوتے ہیں اور صوبائی حکومت کا سب سے بڑا جو ریزیویشن ہے وہ فنڈز کا ہے اور ابھی تک گیارہ سو عرب روپے کی بات تو ہوئی ہے لیکن وہ ابھی تک کاغذوں میں دکھائی دے رہا ہے نا یہ اس کی ڈسبرسمنٹ کیسے ہوگی یہ پیسے کیسے ٹرانسفر ہوں گے کون ایگزیکیوٹ کرے گا یہ تمام تر معاملات تو تیہ ہونا باقی ہے نا نہیں ایسا نہیں ہے صوبائی حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ گیارہ سو عرب روپے میں سے آٹھ سو عرب روپے تو ان کے بجٹ میں ریفلیکٹ ہیں یہ تو صوبائی حکومت کہہ رہی ہے تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اس کا مائلیج جو ہے پاکسان تحریکہ انصاف حکومت وفا کی حکومت اس کا پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کر رہی ہے وزیراعلا سندھ برابر میں بیٹھے تھے میں جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی وزیراعلا سندھ جب وہ پریس کانفرنس پرائم نیسٹر صاحب کی ہو رہی تھی تو ان کے باہن جانب تو بیٹے ہوئے تھے وہ اس کنسنٹ میں موجود تھے لیکن اب اگر صوبائی حکومت ڈرامے بازی کر رہی ہے چیخ رہی نہیں ہے کس بات کا فنڈ چاہیے صوبائی حکومت کو اٹھارویں ترمیم میں صرف سانس لینے کا اختیار نہیں ہے صوبے کے پاس ہمارا باقی سارا اختیار تو صوبے کے پاس ہے ان کا پہلا بجٹ دوہزار آٹھ میں دو سو ساٹھ عرب روپے کا تھا آج صوبے کا بجٹ تیرہ سو عرب روپے کا ہے یہ سالانہ تین سو عرب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جس میں سے سو عرب روپے یہ خرش نہیں کرتے تو انہیں کس بات کے پیسے چاہیے فیڈل گارمنٹ سے مزید سارے ٹیکسس ان کے پاس ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ ٹیکس کا ریونیو کراچی دیتا ہے جس پہ سالانہ تین عرب روپے لگتے ہیں تو انہیں کس بات کا ریونیو چاہیے فیڈل گارمنٹ سے تو میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ صوبائی حکومت کراچی کی تعمیر ترقی میں سندھ کے شہری علاقوں کی تعمیر ترقی میں یہ اور بات ہے کہ لڑکانہ خیرپور بھی اجڑ گیا ہے یہ اور بات ہے کہ حالات جو ہے نا ٹنڈو الائی آر کے اور تھر کے بھی اچھے نہیں ہیں لیکن کیونکہ میرا ووٹ بینک ادھر ہے تو اس ووٹ بینک میں پیپس پارٹی کے ووٹ ملتا نہیں ہے آج آپ نے پریس کانفرنس کے اندرگی جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مضاحمتی تحریک چلائیں گے صدح حکومت کے خلاف اس مضاحمتی تحریک کا ایجنڈا کیا ہوگا خواجہ زہرالسنب دیکھیں ہم نے ابھی واضح طور پر اپنے کارکنوان کو سب کو ذمہ داران کو یہ کہہ دیا کہ اگر جس طریقے سے ابھی ایڈمیسٹرٹرز کی تائیناتی ہوئی ہے جس طریقے سے بھی ہمارے شہر کی بندرباٹ ہو رہی ہے جس طریقے سے مقامی افسران کو عطاب میں لاکر غیر مقامی افسران سروں پر مسلط کی جا رہے ہیں اور یہ ترقیاتی فنڈ جو آپ نے بتایا کی فور کا مسئلہ ہے کچھرے کا مسئلہ ہے سر کراچی سرکولر ریلوے کا بھی معاملہ ہے ابھی تک سرکولر ریلوے کا معاملہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کنسورشیم ہے فیڈل گارمنٹ اور پروینشل کا اور وہ سی سی آئی کے اندر تیہونا ہے لیکن لیکن دیٹ پروجیکٹ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے بھی بڑے گہرے تحفظات ہیں سر اس پہ تب سپریم کورٹ بھی اسٹیک ہولڈر ہے اب وہ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ میں کروانا ہے انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے اس کے اس پر کام ہونا ہے تو میں یہی گزارش کرنا ہوں ہم بالکل کریں گے مضامت ہی تحریک کریں گے ہم کرونا کی وجہ سے اپنے جلسے جلوس منقض نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے جلسوں میں تو ماسک پہن کر آنے کے لیے پابندی کروانے کی اپیل کر رہے ہیں لیکن اپنی تقریبات میں انہوں نے کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا میں نے لیکن خواجہ ازارل صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ مضامت کی بجائے ایک میز پر بیٹھ کے ماملات کو افامو تفہیم سے چلانا چاہیے تاکہ شہر قائد کے باسیوں کا کچھ بھلا ہو سکے سر اگر گیارہ سو ارب کا ماملہ ہے ٹھیک ہے آٹھ سو ارب کس نے دینا ہے تین سو کس نے دینا ہے جو بھی ہے یہ سٹیک ہولڈرز بیٹھے سر جوڑ کر بیٹھے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں اب خدارہ اگر بات ہوئی گئی ہے ٹرانسفوربیشن کی کوئی ایک مثال بتائیے جس میں سندھ حکومت نے کوئی بیٹھ کر مشابرت کی ہو ایک مثال تاجروں کی مثال لے لیں ڈاکٹروں کی مثال لے لیں ملازمین کا مسئلہ لے لیں قیمتوں کا مسئلہ لے لیں یہ سبزی اور مقامی جو ویجٹیبلز ہیں اس کو دیکھ لیں دودھ کی قیمت دیکھ لیں ایک مسئلہ انہوں نے کوئی بیٹھ کے حل کیا یہ بیٹھ رہے نہیں چاہتے یہ مسئلہ کر رہے ہیں اسیملیاں اتاک بنی ہوئی ہیں تب ہی تو ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں ہم چار پیٹیشنز عدالتوں میں ڈال چکے ہیں پانچویں اب میں انشاءاللہ اور ہم ڈالیں گے ہم تو اب عدالتوں میں جا گئے ہیں کیونکہ ہم اتاکوں سے بیزار ہو گئے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے یا تو فیصلہ کوٹ پہ ہوگا یا پھر روڈ پہ ہوگا اور یہ کرونا کی صورتحال میں پارٹی احتیاط کر رہی ہے لیکن جیسے ہی یہ صورتحال بہتر ہوگی ہم آپ کو روڈ پہ بھی دکھائیں سر لارس بٹ نوٹ لیسٹ اگر یہ کراچی کے باسیوں کے مسائل یوں ہی کوٹ کچھہری کی نظر ہوتے رہیں گے سڑکوں پر ہوتے رہیں گے تو پھر یہ کراچی ٹرانس فرمیشن پلان کا مقدر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے سر دیکھیں میں نے آپ سے گزارش کی اب یہ ہمارا تو مطالبہ برائرہ صدر ہے کہ آپ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور اس معاملے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا صوبائی حکومت کو بھی اور وفاقی وزراء کو بھی اور کراچی کے لیے کچھ نگوش کرنا پڑے گا تو یہ تو پورے پاکستان کا اسٹیک تو یہ میرا خیال ہے کہ اس اعلان کی نفی ہوگی جس میں بہت بڑا اسٹیک وزیراعظم کا بہت بڑا اسٹیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اور واقعی وفاقی حکومت کراچی کی مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہو گئی ہے اور آپ کو وفاقی حکومت سے کبھی ایسے امکانات ہے اور مطمئن دکھائی دیتی خاص طور پر ایمکی ایم جو آم اتحادی دیکھیں پرائیم منسٹر صاحب کی نیت اور ان کی گفتگو میں ہمیں اخلاص تو نظر آتا ہے لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ وزراء جو ہے نا وہ سیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے طرز حکمرانی جو ہے وہ بیانات بازیوں سے نہیں آتا طرز حکمرانی کے لیے آپ کو گورننس کے کچھ اصول سیکھنے ہوتے ہیں تو میں وزراء میں وہ غیر سنجیدی دیکھ رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شب میڈیا پر بیان دینے سے حکومت چلتی ہے حکومت کو چلانے کا فن آنا چاہیے جو شاید ہمارے وزراء میں نہیں ہیں دیکھیں سر وہ بجلی بہران کا معاملہ ہو گیس بہران کا معاملہ ہو مزید گریو ہوتا جا رہا ہے اور آپ بلکل درست فرمارے ہیں اصود عمر صاحب آتے ہیں کہ الیکٹریک والوں سے معاملات بات ہوتی ہے مشاورت ہوتی ہے لیکن اس کا حل دکھائی نہیں دیتا ہے جب اس طرح کے معاملات کا کوئی حل نظر نہیں آتا ہے وفاقی حکومت امپاورڈ ہے کر سکتی ہے نہیں کرتی ہے تو پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں شہر قائد کے باسی کہ کس طرح کراچی ٹراس فارم ہو پائے گا سر آپ کی بات درست ہے میں نے اسی لئے آپ کی بات کا جواب بڑا بے دھڑک انداز میں دیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اتحادی وزراء کو برا بھی لگا ہو لیکن جو بات صحیح ہے کہ وزیراعظم صاحب کا جو نیرٹیو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لئے ایمکیم کے رہنما خواجہ ازحارو حسن ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی گفتگو آپ نے سوریہ ایک بریک لیں گے جس کے بعد بات کریں گے کہ بے روزگار اوبرسیز پاکستانیوں کو سمندر پار پاکستانیوں کو روزگار کیسے ملے گا ان کے مسائل کیا ہے اس بابلے کو اٹھائیں گے اس پرے کے بعد ہمارے ساتھ سے ویلکم ایک سمندر پار پاکستانی ملکی معیشت میں ریڈ کی ہڈی ذریع مبادلہ کی زخائر میں اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لیکن حالیہ کورونا وبا کے سبب اوبرسیز پاکستانی مسائل کا شکار ہے جنہیں نوکلیوں سے نکالا جا رہا ہے جن کا کاروبار ختم ہو رہا ہے اور اب یہی پاکستانی اپنا سرمایہ پاکستان منتقل کر کے روزگار تلاش کرنے میں مصروف ہیں آج یہ سمندر پار پاکستانی حکومتی امداد کے منتظر ہیں انہیں میرے ریاست سے شکایات ہیں سمندر پار پاکستانیوں کی شکایات کیا ہیں اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ میرے ریاست سمندر پار پاکستانیوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے میں چاہتا ہوں کہ سارے اوبرسیز پاکستانیز آپ شرکت کریں اس ریلی فنڈ میں پیسہ ڈالیں ہمارا اس ملک کا سب سے بڑا ساسا اوبرسیز پاکستانی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے پیٹریارٹک باہر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں شاید ہمارے ملک پہ نہیں ہیں پاکستانی لیبر موسٹی لیبر وہاں وائٹ کالر ورکرز اور میں بہتا ہوں کہ یہاں پیسے پاکستان میں بھیجتے ہیں جس نے کہتے ہیں جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیرون ملک مقیم کارکنان کی زبردستی وطن واپسی پر انتباہ جاری کیا ہے خبردار کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ اقدام ملک کی معیشت کے لیے سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے اور حکومت سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنے پر زور دیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی بیان میں خبردار کیا ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو زبردستی ملک واپس بھیجوائے جاتا ہے تو موجودہ معاشی صورتحال ان کی مشکلات ختم نہیں کر سکیں گی سٹیٹ بینک کی سالانہ ریپورٹ میں بیرون ملک مقیم پاکستانی اور خاص طور پر خلیجی خطے میں کارکنان کی جبری وطن واپسی سے پیدا ہونے والی ممکنہ سنگین صورتحال کے بارے میں ایک جامع خاکہ فرام کیا گیا ہے بیرون ملک جن کے ایک لاکھ ملازمتوں کے لیے بھرتی کا عمل جاری تھا وہ COVID-19 کے باعث درہم برہم ہو گیا ہے اور اب جب تک بھرتی منصوبوں کو بحال نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک یہ نوکریاں دوبارہ آنے کا امکان نہیں ہے مرکزی بینک کے مطابق تقریباً پچاس ہزار پاکستانی تاریخین وطن کو مختلف ممالک میں چھٹیوں کا سامنا کرنا پڑا یہ ملازمتیں کلیل مدت میں بحال نہیں ہو سکتی اور اس طرح وہ انتہائی خطرے سے دوچار ہو جائیں گے Bureau of Immigration and Overseas Employment یعنی بیوئی کے مرتب کردہ عدد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لگ بگ ساٹھ ہزار پاکستانیوں کو بیرو نے ملک کام کے لیے بھرتی کیا گیا تھا لیکن سفری پابندیوں اور فلائٹ آپریشن موطل ہونے کی وجہ سے وہ بیرو نے ملک نہیں جا سکے اور اسی بیورو کی سٹیٹسٹسٹس سے مطابق ان ملازمتوں کو انتہائی خطرے سے دوچار قرار دیا گیا ہے جن کو وہ پہلے سے چھوڑ چکے ہیں رپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ پچاس ہزار تاریخی نبطن بیس جون تک ادائیگی یا بلا معاوضہ چھٹیوں پر واپس آئے ان افراد کو نوکریوں سے فارغ نہیں کیا گیا ہے لیکن ان کی ملازمت کا تسلسل خطرے میں دکھائی دی رہا ہے جبری برطرفی کی صورت میں مزدوروں کو معاوضہ اور دیگر واجبات بھی نہیں ملے اور اسی وجہ سے خود ہی سفر کی اخراجات کا بندوبست کرنا مشکل ہو گیا ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مختلف مقامات پر فسے ہوئے پاکستانیوں کی حالیہ تعداد خلیجی خطے میں سب سے زیادہ ہے جس میں صرف دو ممالک یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں 91 فیصد سے زائد پاکستانیوں کی تعداد موجود ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپریل سے جون کے دوران قومی ائرلائن نے 490 خصوصی پروازے کی اور اپریل سے جون کے دوران 9308 شہریوں کو وطن باپس بھیجوایا گیا کوویڈ 19 سے پہلے ہی نقل مکانی کی اہم مقامات سعودی عرب کوویت اور دیگر نے داخلی اصلاحات کامل شروع کیا تھا اور مقامی کارکنان کی بھرتی کی حوصلہ افضائی کے لیے جامع اقدامات اٹھائے تھے یعنی بیرونی ملک سے وہ کوئی بھی ایمپلائیمنٹ نہیں لے رہے تھے بلکہ ایمپلائیز کو جو لوکل ایمپلائیز ہیں ان کو پریفرنس دی جارہی تھی ترجیحی بنیادوں پر ان کو ہائر کیا جا رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب خلیجی ممالک سے پاکستانی شہریوں کو جبری طور پر نکالا جا رہا ہے تو دوسری جانب حکومت پاکستان ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھنے پر شادیانیں بجا رہی ہے حالانکہ یہ زخائر اوورسیز پاکستانیوں کی ملازمتیں اور کاروبار ختم ہونے کے باعث بڑھے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ اپنے آبائی ملک بھیج دیا ہے پاکستان بھیجائے تاکہ وہ یہاں آ کر اپنی زندگی کا پہیا چلا سکے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا حکومت نے بے روزگار ہونے والے پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں کیا بیرون ملک سے بے روزگار نوجوانوں کے ریلے کے آگے بند باندھنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں یقیناً اس وقت ضرورت اسمر کی ہے کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو روزگار فرام کرنے کے لیے اقدامات کریں ان کے روزگار اور سرمایے کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں تاکہ اوورسیز کمیونٹی کا اعتماد ریاست پر بحال ہو سکے یہ تو تھا آج کا دست تک آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا رکھئے کا خیال اللہ آپس